اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم ٹیزر کچن امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرہ سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بار بی کیو چکن ملائی بوٹی اور چکن ریشمی کباب بہت ہی مزے کے بندے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے ہمیں کن کن چیزوں کے ضرور پڑے گی چکن ملائی بوٹی بنانے کے لیے اور چکن ریشمی کباب بنانے کے لیے چکن کے ہم نے بوٹیان بنا لیے ہیں یہ ہم نے کیمہ نکال لیا ہے تقریباً تین چکر ہم نے مشین سے کیمہ نکال لیا ہے ملائی بوٹی کا مسالہ ہم آپ کو بتا دیں ڈیٹ چمچ دھنیا ڈیٹ چمچ زیرا پیسا ہوا ڈیٹ چمچ نمک اور تین چمچ دردرہ کٹی ہوئی کالی مرچ ایک چمچ چینہ نمک چینہ سول جسے کہتے ہیں آدھی چمچ سبز لارچی ڈیٹ پرکٹ ہم اس میں ڈالیں گے ملائی کریم ادھرک لسن کا پیسٹ ڈیٹ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ملائی کریم ہم نے اول پل کے لیے آپ چاہیں تو ملک پیک بھی لے سکتے ہیں ڈیٹ کلو چکنیں ہم ڈیٹ پکٹ ہی ڈالیں گے جو آپ کو مسالے بتائیں یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم نے ٹکن لیا ادھر ڈیٹ کلو ڈیٹ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے دھائی ڈھونگے والے کھیمے میں ہم نے یہ اوپر مکھن ہم نے کریش کر کے ڈال دیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے مسالے ایک چمچ زیرا ایک چمچ دھنیا آدھا چمچ ہم نے لیا گرم مسالہ آدھا کھوپرا ہم نے قدو کاش کر لیا ڈیٹ چمچ ہم نے لیا نمک اس میں لال مرچن ہی ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے مایونیز تقریباً ڈیٹ چمچ اچھے سے ہم اسے میش کر لیں گے کیمے ہم نے تین بار نکال آئے مشین سے اس میں ہم نے ادھرک لیسن ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور کشکاش اس کے اندر ڈال دی تھی کیمے کے اندر پہلے سے ڈیٹ کلو کا کیمہ ہے اور باروی کی جو بنا رہے ہیں ہم جکن ملائی بوٹی یہ بھی تقریباً ڈیٹ کلو گوشت ہے ہم اسے میرینیٹ کر دیں گے تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم شیخوں پہ جڑائیں گے شیخیں بھال لیں گے اچھے سے ہم میکس کر دیں گے اسے تاکہ کہ کہیں سے رہے نہ جائے مسالہ یہ بھی ہم نے میکس کر دیا ہے چکن ریشمی کبھا کو مسالہ اب ہم بھار لیں گے شیخیں یہ چکن ریشمی کبھا ہاتھ سے ہلکا سب آئل لگا دینا ہے تاکہ ہاتھ چپ چپانا ہو جائے اب ہم بھار لیں گے ملائی بوٹی تقریباً پانچ سے چھے بوٹی ہم ایک شیخ پہ لگائیں گے ہم نے اسے میرینیٹ کے لیے تقریباً پچاس منٹ رکھ دیا تھا اچھے سے ہم نے شیخیں بھار لی ہے اور کواب کو ہم نے انگیٹی پہ چڑھا دیا ہے ہلکہ ہلکہ سا کلار آ رہا ہے آگ آپ نے اس کی دھیمی رکھنی ہے کھل تیزنی رکھنی یہ دیکھیں چکن ملائی بوٹی بھی ہم نے اوپر شیخوں پہ چڑھا انگیٹی بھی چڑھا دیئے بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے اور دیکھیں ہمارے بستیار ہونے والے تقریباً ہم اسے ٹائم دیں گے بیس منٹ ملائی بوٹی کو اور رشمی کو آپ کو ہم دیں گے پندرہ منٹ انگیٹی کو اوپر آگ آپ کی بلکل دھیمی ہونی جائیے زیادہ آگ ہوگی تو جل جائیں گے رشمی کو آپ بھی اور ملائی بوٹی بھی ہم اسے لگیں گے اوپر سے مکھن چکن ملائی بوٹی کو بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے ہم رشمی کو آپ کو آئل نہیں لگائیں گے مکھن اور آئل نہیں لگائیں گے کیونکہ مکھن اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا تھا پہلے سے کیمے کے اندر آپ چاہیں تو ابھی اس کے اوپر لیمن بھی لگا سکتے ہیں ہم نے نہیں لگانا آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں چکن ملائی بوٹی کو اوپر لیمن یہ ہم نے تیار کر لیا ہے چکن رشمی کباب اور چکن ملائی بوٹی بہت ہی مزے کی بنی ہے اگر ہمارے رسوی پسند آئے تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گی موسیقی 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 موسیقی